کرامت تو کی تردید بھی کیا کرتا تھا ان سب خیالات کے باوجود میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملنے کا شوق بھی رکھتا تھا ایک دن مجھے کسی کام سے بغداد معلہ کے ایک محلے باب العزج جانا پڑا واپسی میں میرا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ مدرسے کے پاس سے گزر ہوا تو معزن نماز کے لئے اقامت کہہ رہا تھا سوچا کہ نماز پڑھ کر آپ سے سلام دعا کر کے چلا جاؤں گا اس وقت مجھے یہ یاد نہیں تھا کہ میرا وضع نہیں ہے یعنی میں سمجھا کہ میں باوضع ہوں بعد ازاں نماز و دعا وغیرہ سے فراغت آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا بیٹا اگر تم میرے پاس اپنی کوئی حاجت لے آتے تو میں پوری کر دیتا مگر تم تو اتنے غافل ہوئے کہ بغیر وضع ہی نماز پڑھ ڈالی یہ سن کر میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہویا اور مجھے اور مجھے پر دہشت تاری ہو گئی کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میری چھپی حالت کو بھی جانتے اور مجھے بتا بھی رہے اس وقت سے میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت مہینے لگا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت اپنے دل میں بسا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں مشغول ہو گیا یہ حقایت قلائد الجواہر صفہ نمبر تیس عربی کتاب میں سے لی گئی ہے واقفِ حکمت و اسرار ہے غوفِ عظم دل کے بھیدوں سے حبردار ہے غوفِ عظم اللہ رب العزت کی ہمارے گوثے پاک پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی نمین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ صل